اسم معرفہ کسی خاص انسان چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں مثلا قائد عاظم پاکستان قرآن پاک اب اسم معرفہ کو ہم مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں نمبر ایک قائد عاظم ہمارے قومی رہنما ہیں قائد عاظم ایک خاص لفظ ہے پوری دنیا میں قائد عاظم صرف ایک ہی ہیں اس لیے یہ اسم معرفہ ہے نمبر دو افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان بھی خاص نام ہے پوری دنیا میں صرف ایک ہی ملک ہے جس کا نام افغانستان ہے تو یہ بھی اسم معرفہ ہے لاہور پاکستان کا دل ہے لاہور ہمارے ملک کے ایک شہر کا نام ہے اور پاکستان ہمارے ملک کا نام ہے دونوں ہی خاص چیزیں ہیں اس لیے یہ اسم معرفہ ہے اللہ ایک ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں صرف ایک ہی ہے اور یہ اسم معرفہ میں آتا ہے بائبل ایک مقدس کتاب ہے بائبل عیسائیوں کی کتاب ہے جو دنیا میں صرف ایک ہی ہے اس لیے یہ اسم معرفہ ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نام جگہ اور چیزوں میں اسم معرفہ کیسے استعمال ہوتا ہے اب مزید کچھ مثالیں دیکھتے ہیں دریائے سندھ سب سے بڑا دریاء ہے اسم معرفہ ہے سندھ مینارے پاکستان ایک قومی یادگار ہے اسم معرفہ ہے پاکستان ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے اسم معرفہ ہے پاکستان سر سید احمد خان علی گڑ یونیورسٹی کے بانی تھے اسم معرفہ ہے سر سید احمد خان اور علی گڑ اردو ہماری قومی زبان ہے اس میں اسم معرفہ ہے اردو علامہ اقبال کا مقبرہ لاہور میں ہے اس میں اسم معرفہ ہے علامہ اقبال اور لاہور بانی پاکستان کا مزار کراچی میں ہے اس میں اسم معرفہ ہیں پاکستان اور کراچی علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اسم معرفہ ہے علامہ اقبال ہمالیا بہت انچا پہاڑ ہے اس میں اسم معرفہ ہے ہمالیا شالہ مار باغ شاہ جہاں نے بنوایا اس میں اسم معرفہ ہے شالہ مار اور شاہ جہاں مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں اس میں اسم معرفہ ہے مسلمان اور مکہ نوائے وقت اردو کا بہترین اخبار ہے اسم معرفہ ہے نوائے وقت اور اردو پاکستان کا دار الحکومت اسلام آباد ہے اسم معرفہ ہے پاکستان اور اسلام آباد لاہور ایک قدیم شہر ہے اسم معرفہ ہے لاہور محمد بن قاسم بہت بہادر تھا اسم معرفہ ہے محمد بن قاسم یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جان سکیں کہ اسم معرفہ کیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ